ہلو پرنٹس بلکم بیک ٹو می چینل فیکٹر مین ہندیوں میں بہت سواغت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل میں تو فرنٹس آج کی ویڈیو ہیئر سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اگر پریویس ویڈیو دیکھیں تو ہیئر کی بہت ساری ویڈیو ہے تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ آپ گھر پر بلو ڈرائر کا یوز کرتی ہیں تو اس کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہوتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کسی بھی چیز کے پیشہ کے بارے میں پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ویڈیوز آپ کو اس سے ریلیٹڈ پل جائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بلو ڈرائر بلو ڈرائر اکثر ہم سب ہی کرتے ہیں تو اس کا ہر گھر میں یوز ہوتا ہے تو اس کے کچھ نیام ہیں یوز کرنے کے اور اگر آپ کو بلو ڈرائر یوز کرنا ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہئے تاکہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہ کریں سب سے پہلا فائدہ کی بات کریں تو سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بالوں کو بہت جلدی ڈرائر کر دیتا ہے سکھا دیتا ہے ہمیں کہیں جلوازی میں جانا ہو تو ہمارے بالوں کو بہت جلدی سے سکھا دیتا ہے ساسات میں آپ کی جو پسندیدہ ہیر اسٹیل ہے اس کو بنانے میں بھی مدد کرتا ہے بالوں کو بلو ڈرائر سے روج بلو کرنے کے عادت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے ایسے میں آپ کو کچھ تو فائدہ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر نقصان بھی اس کی کچھ ہے تو جانتے ہیں کہ بلو ڈرائر کے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بلو ڈرائر کا سب سے پہلی بات ہوتی ہے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا کچھ لوگ بلو ڈرائر کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں بالوں کے بہت پانس لے جاتے ہیں یا بہت دور سے اس کا یوز کرتے ہیں اس کے قرارن سے بالوں میں جوڑی ہوئی کئی ساری سمسیہیں دیکھنی پڑتی ہیں اگر اس کے جو ایک ٹیمپریچر کی بات کریں تو اس کی ہیٹ 131 یعنی 131 ڈگری فیرنیٹ سے جانا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں آپ کے جو بالوں کا پراکرٹک چمک ہے اس کو نقصان ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کے بال دو موہیں ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ بالوں کو ڈرائی کرنے کے لیے ڈرائر کا یوز کر رہے ہیں تو اسی ٹیمپریچر کو مینٹین کریں اور بالوں کو دور سے اپنے بالوں کو ڈرائی کریں تو یہ آپ کے بالوں کو جو نیچرل اس کی گلو ہے اس کو برقرار رکھیں برقرار رکھیں ساتھ ہی ڈیمیج ہونے سے بچائے گا بلو ڈرائی کرنے کا فائدہ کی بات کریں تو سب کو پتائے کہ اس سے بال بہت زیادہ جلدی سوک جاتے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے جبکہ آپ نیچرل طریقے سے آپ بالوں کو ڈرائی کرتے ہیں تو جاندہ ٹائم لگتا ہے تو اپنے بالوں کو ہو سکے تو بہت زیادہ سے زیادہ نیچرل طریقے سے بالوں کو ڈرائی کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بالوں کو کم سے کم ڈیمیج ہو بالوں کو بہت زیادہ گیلے بالوں کو کنگی کر کے ٹرائے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بالوں پر ٹوٹنے کی سمجھ سے بڑھ جاتی ہے آپ اس کی دوسرے فائدہ کی بات کریں تو بلو ڈرائیر سے ہم اپنے بالوں کو پسندیدہ ہیر اسٹیل بناتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کو وولیوم بڑھانے میں وہ کافی مدد کرتے ہیں جس سے آپ کے بال کافی منیجڈ کانفیڈینڈ آپ لگتے ہیں اور آپ کے بال گھنے لگتے ہیں اور آکرشک لک دینے میں یہ مدد کرتا ہے اے بلو ڈرائیر کا use کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں اور کرلی نہیں ہے وولیوم کب ہیں تو آپ کو بلو ڈرائیر کا use کریں آپ کے بال گھنے دیکھیں گے اور میں 거죠 منیج کرنے میں بھی آسان ہو چاہیں گے صاحب اور دیکھنے میں یہ اچھے لگتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نقصان کے مارے میں بلو ڈرائر کا زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بالوں کی ڈرائنیس بڑھتی ہے سرکی اس کے روکی ہو جاتے ہیں اس سے ڈینڈرپ بڑھ جاتی ہے ساتھی زیادہ بالوں کا ٹیکسچر بھی خراب ہوتا ہے تو یہ دی آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائی ڈیمیج اور فریزی ہیں تو وہ پھل حال کے لیے آپ اس کا استعمال بند کر دیں کیونکہ یہ آپ کی سمسیہ کو بڑھا دے گا ساتھی ساتھ جن لوگوں کو ڈینڈرپ ہے ان کو بھی بلو ڈرائر کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے دوستو آدھی آپ کو ڈینڈرپ ہے یا آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہیئر پیکس میں نے ویڈیوز میں بتائے ہیں آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کے بالوں کو سوپٹ ہو جائیں گے اور نریش ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کی گروت بھی اچھی ہو جائے گی نیکٹ اس کا جو نقصان ہے وہ ہے بلو ڈرائر کے استعمال کرنے سے اپنے والوں کو دیکھنے کی سمصے زیادہ ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ وال کا کافی روکے کر رہے ہیں اور جھڑ رہے ہیں تو بلکل بھی یہ ہوسنا کریں ساتھی زیادہ کہ آپ کے بال کو بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو آپ کو آئیلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کے بالوں کو پورشن دینے کی lightning تو جب آپ کو بلو ڈرائر کا بھی ہوسنا ہی کرناw بالوں کو روڈڑنے کی لئے بھی بیڈیوز Pacواب ہر پیگ سکتے ہیں آپ کے ساتھ میڈکیٹر ٹریٹمنٹ میں دیا ہے ہیر کے پیلیسٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں ری کروک کے لیے کچھ میڈیسن ہے کچھ سیرم ہے کچھ سیمپو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے بالوں کو پورا پوشن دینا بہت زیادہ جروری ہے کہ جب ہمارا پوشن بالوں کو اندر سے ملتا ہے تو ہمارے بالوں کی ڈرائنیس کی جھڑنے کی دو موئے ہونے کی بہت ساری سمسیاں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے اپنا ڈائٹ اچھا رکھیں بالوں میں بلو ڈرائر کم کریں اچھا کھائیں پیئے اوائلنگ کریں